اشہد اللہ علیہ اللہ جس موضوع کے تحت میں آپ حضرات کے سامنے گفتگو کروں گا وہ ہے وہ کون سے عامال ہیں جن کے کرنے سے ہماری عمر میں برکت ہوگی ہمارے رزق میں برکت ہوگی ہماری اولاد میں برکت ہوگی ہمارے جاہو مال میں برکت ہوگی وہ کون سے عامال ہیں میں مختصرا جو ہے عامال کا تذکرہ کرتے ہو اپنی بات آگے بڑھا ہوگا سب سے پہلی بار آپ حضرات کے سامنے جو میں کرنے جانا ہوں آج جس دور میں ہم سانس لے رہے ہیں وہ ایسا دور ہے جہاں پر ہر انسان پریشان ہے ہر انسان پریشان ہے کوئی مال و دولت کو لے کر پریشان ہے کوئی نوکری کو لے کر پریشان ہے کوئی صحت کو لے کر پریشان ہے کوئی ہر بچوں کو لے کر کے اور اولاد کو لے کر پریشان ہے غرض یہ کہ ہر انسان پریشانیوں سے گھرا ہوا ہے کسی نہ کسی نہ ہمیں سے ہر فرق پریشانی کا شکار دے ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کی پریشانی کا کوئی نہ کوئی حل نکلے کوئی نہ کوئی پریشانی اس کی دور ہو جائے کسی نہ کسی سے دور ہو جائے تو میرے بھائیوں کچھ ایسے آمان ہیں جن کے کرنے سے ہماری زندگی سے ساری پریشانی جو ہے دور ہو جائیں سب سے پہلا آمد جس کے کرنے سے ہماری زندگیوں میں برکتیں آئیں گی اللہ تعالیٰ کی برکتیں اور رحمتیں ناظر ہوگی وہ ہے ایمان سب سے پہلا آمد کہا ہے ایمان صحیح معنوں میں ایمان دانا ہمیں کہا ہے شخص کیا سوچتا ہے میں نے اپنا نام عبداللہ عبدالرحمن رکھ لیا میں مسلمان ہوگیا میں ایمان بارا ہوگیا میں تھوڑا بہت پانچ وقت کی نماز پڑھ لیتا ہوں اور تھوڑا بہت جائے جا کر کے باہر صدرہ و خیرات کر رہتا ہوں میں مومن ہوگیا میں مسلمان ہوگیا ہم یہ سوچتے ہیں نہیں میرے بھائیوں ایمان بارے کا مطلب کیا ہے مومن ہونے کا مطلب کیا ہے ایمان دانے کا مطلب کیا ہے ایمان دانے کا مطلب کیا ہے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سرنڈر کر دینا اللہ کے حوالے کر دینا ایمان کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ کی ذات پر ایمان دانا اللہ کے نمی پر ایمان دانا اللہ کی کتابوں پر ایمان دانا اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا یوم آخر پر ایمان لانا ہمارا ایمان کیسا ہے والو ہے ہم بس زبانی کہتے ہیں زبان سے کہتے دیا لا الہ تو کیا حاصل زبان سے لا الہ پڑھ لیں گے کوئی حاصل نہیں ہے اس کا دل و لگاہ مسلمان ہی تو کچھ بھی نہیں ہے اگر آپ کا دل مسلمان نہیں ہے دل اس بات کی دوائی نہیں لطاقے تو آپ مسلمان کہلانے کے قابل نہیں ہیں ہمارا عمل مسلمانوں کے خلاف ہماری زبان مسلمانوں کے خلاف ہمارا چلنا پھرنا مسلمانوں کے خلاف ہر چیز ہماری جو ہے ایمان کو پھکراتی ہے ہم گویا جو ہے ایمانوں میں ایمان کو پھکراتی ہے اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی تعلیمات پر جو ہے من وعن عمل کرنا زرہ زرہ آپ کا پیگے خدم اللہ کی تعلیم پر چلنا اللہ تبارہ تعالیٰ کے بتائے طریقی پر چلنا اللہ کے نمی صلو اللہ علیہ وسلم کے سننے پر چلنا اللہ تبارہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو کرنا یہ اُکم دیا ان کو کرنا اور جن سے روکا اللہ تبارہ تعالیس ان سے روک جانا یہ ہے ایمان ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہم نے اللہ پر ایمان نہیں آیا ہم ایمان لائے تو کس پر لائے ہیں اپنے نفس پر ایمان لائے اپنے نقص پر ہم لوگوں نے ایمان لائے ہیں کیسا ایمان میرا دل جو بولے گا بائی موکر ہوں رب کیا بولتا ہے رب کا نبی کیا بولے گا وہ بات میں دیکھتے ہیں میرا دل کیا بولے گا میں کیا بولتا ہوں وہ سب سے پہلے یہ ہمارا ایمان ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنے نفس کو خدا بنا ہم فخر کرتے ہیں محجدیس ہم فخر کرتے ہیں جنرکی ہیں ذرا جھانکر کے دیکھئے اپنے اندر کتنے پکے ہیں possible کتنا پکا آپ کا ایمان ہے ہر بات میں آپ جو آپ نے نفس کی صورتیں اپنے دل کی صورتیں آپ کی کب سنیا آپ کا چندھنا پھرنا نا رکھ کے حول کے مطابق ہے نہ آپ کا سونا جان رکھ کے مطابق ہے نہ آپ کا کھانا پھرنا رکھ کے مطابق ہے نہ آپ کا اونے پھر Sichtun رکھ کے مطابق ہے نہ آپ کا کھانا پھرنا حلال حرام کسی چیز کی تمیز نہیں یہ رکھ کے مطابق ہے بالکل نہیں میرے دوست رب نے جو ہے رب نے چیلنج کیا رب نے ایک معنی میں ہمیں تب پڑھنا رہا کہا کہ تم نے اُس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنے نفس کو خدا بنائیے رب کو خدا بنائیے میرے بھائی آتا ہٹنا بیٹھنا چلنا پھرنا سونا جاتا کھا پینا رب کی تعلیم کے مطابق ہو نبی کی سنت کے مطابق ہو تک چل کر کے آپ مکمل طور پر کامل طور پر مومن کہتا ہے یہ ایمان کا مطلب بس زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل زبان سے کہہ بھی دیں لا الہ لا الہ لا الہ ہزاروں نہیں داکھوں نہیں کرونوں مطابقہ کہہ دیں کوئی فائدہ نہیں جب تک کہ آپ کا دل ایمان سے حقور نہیں ہو جائے آپ کا ہر قدم ایمان کے مطابق اللہ کی ایک حقم کے مطابق تب جا کر کے آپ مومن کہتا ہے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا آجل سچے پک کے مسلمان ہو جائیں گے تو تب جا کر کے اس کا فائدہ ہوگا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کسی فرکو مخاطب نہیں کیا کسی ایک آدمی کو مخاطب نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے کوری بستی والوں کا ذکر کیا کوری گاو والوں کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے ولو انہ اہد القرآن اگر یہ بستی والے اگر یہ گاؤں والے اگر یہ شہر والے آمنون صحیح معنوں میں ایمان دارے صحیح معنوں میں اقلی رب پر ایمان دارے لفتحنا علیہم برکات من السماء اللہ تعالیٰ و تعالیٰ آسمانوں سے رحمتوں کی پرشنا جائیں اللہ کی بردتیں آسمانوں سے اکریں گے اور پھر کیا ہوگا آپ کی زندگی سے پریشانیاں مسئبتیں بیماری آسات جو اچھتم ہو کر کے لئے چاہیں یہ جو اصول ہے زندگی گزارنے کا میرے پاہی یہ عمل ہے سب سے پہلا عمل پہلے اپنے ایمان کو درست کیجئے پہلے اپنے ایمان کی اصلاح کیجئے جو آپ اپنے دماغ میں رکھ کے بیٹھیں کہ میں مسلمان ہوں میں مومن ہوں وہ نکال کر کے صحیح معنوں میں سچے پکے مسلمان ہوں جائیں جب تک آپ یہ نہیں کریں گے آپ کی زندگیوں سے پریشانیوں کا حل نام مکنی آپ کی زندگیاں پریشانیوں سے دور نہیں ہو سکتی یاد لکھ یہ پہلی چیز ہے پہلی چیز کیا ہوگئے ایمان دانا سچے پکے مومن بننا اس سے آپ کی زندگیوں میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی برکتیں رحمتیں انشاءاللہ حاصل ہوگی یہ پہلی چیز ہوگی دوسری چیز کیا ہے دوسری چیز یہ ہے اللہ تعالیٰ کا تقویہ اختیار دوسرا جو عمل ہے جس کے کرنے سے ہماری زندگی میں برکت آتی ہے وہ ہے اللہ کا تقویہ اختیار اللہ کا تقویہ کا مطلب کیا ہے تقویہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ہر عمل اللہ سے درکھے ہو اللہ کے لئے ہو اللہ کے لئے ہو آپ کا ہر عمل آپ کا ہر اٹنا بیٹنا ہر چیز آپ کے لحقے لئے تقوی کے تعلق سے عبید بن قعب رضی اللہ تعالی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں پوچھ رہے ہیں کہ تقوی کیا ہے بتا رہے ہیں آپ کو میں نے کہا نہیں تو عبید بن قعب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تقویٰ کس کو کہتے ہیں ایک تنگ گلی ہے تنگ گلی ہے اور اس گلی کے آزو بازو جب کافیدار داخت لگے ہو کافیدار جھاڑ ہے تو آپ کیسے اس کے لئے سے گزریں گے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنے دامن کو اپنے کپڑوں کو سمیٹ سمیٹ کر کے چلوں گا تاکہ وہ کاتے میرے کپڑوں کو ڈیمیج نہ کر دیں میری جسم کو ڈیمیج نہ کریں میں یہ سوچ کر کے یہ لپٹ کر کے جو اپنے دامن کو چلوں گا تو عبید بن قعب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ہی کسی کا نام جو ہے تقویٰ اسی کا نام تقویٰ ہے زندگی ایک دنگلی کی معنی ہے آپ کو آزو بازو آگے پیچھے سے جو شیطان کے حملے ہوگی شیطان کٹوں کی طرح چھو گے گا شیطان آپ کی زندگی میں جو بسو سے پیدا کرے گا حقیقی معنوں میں متقی اور پریزگار انسان وہ ہے جو اپنے آپ کو شیطان کے شکنیوں سے بچاتے بچاتے چلے گا وہ انسان جو متقی اور پریزگار تقویٰ اس کو کہتے ہیں ہر ہر کام میں جو نے یہ سوچنا کہ میرا رب مجھے دے یہ اگر کسی انسان کے دل میں آ گیا سمجھ جائیے اس کا ہر عمل آج ہمارے عمل کیا ہے فلا شخص دیکھے گا ہم نماز کرتے ہیں فلا شخص بولے گا مجھے متقی پریزگار ہم صدقات و خیلات کرتے ہیں فلا شخص مجھے تعریف کرے فلا شخص مجھے بڑا کہے فلا شخص مجھے بڑا پریزگار سمجھے دوسروں کو دکھانے کے لئے لوگوں کو دکھانے کے لئے ریاقانی کے لئے آپ سے جو عمل کرتے ہیں ہمارے صدقات ایسے ہی ہیں ہمارے فطرات ایسے ہی ہیں ہمارا ہر عمل ہمارا ہر عمل جو ہے نا دوسروں کو دکھانے کے لئے اللہ کو دکھانے کے لئے کیا کر رہے ہیں جس دن آپ کا ایک ایک کام اللہ کے لئے ہوگا اس دن آپ متقی پریزگار ہر کام کرنے سے پہلے یہ سوچیں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے آپ کھا رہے یہ سوچ کر کے کہا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے تو میں جیسے اسلامی تعلقی سے مجھے کھانے کا حکم دیکھا میں سکھا آپ کا ایک ایک لقمہ جو ہے سواب ہو جائے آپ مسجد کے لیے نکل رہے ہیں اللہ کے لیے نکل رہے ہیں آپ کا ایک قدم جو ہے سواب کا باعث بن جائے تو یہ جو ہے اپنے رد کو رازی کرنے کے لئے اپنے رد سے ڈرھتے ہوئے کہ آپ کو یہ عمل کریں گے تو اس کو انہیں تقوی والا عمل کہتے ہیں پائدہ کیا ہوگا اس کا تقوی کی زندگی اگر آپ گزارتے ہیں اس کا پائدہ یہ ہے اللہ تبارتہ رہے ہیں فرمایا وَمِن يَتَّقِنَا يَجْعَلْنَهُ مَخْرَجَا وَمِن يَتَّقِنَا يَجْعَلْنَهُ مَخْرَجَا جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالی اس کے لئے راستوں کو پھول دی ظاہر میں کیا دیکھے گا آپ کو میں جس مصیبت میں پھتا ہوں میرے لئے اب نکلنے کا راستہ نہیں ہے لیکن جو شخص تقوی اور پریزگاری کی زندگی گزارتا ہے یہ اللہ کا وعدہ ہے جو بندہ تقوی کی زندگی گزارتا ہے اللہ تعالی اس کے لئے یہ پریشانیوں سے نکلنے کے راستے کھول دی اَجْعَلْنَهُ مَخْرَجَا پھر کیا کرتا ہے ایسی ایسی جگہ سے اللہ تعالی اس کو رسک پہنچاتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں گیا ہوگا یہاں سے بھی مجھے رسک پہنچے گا اس کا گمان بھی نہیں گیا ہوگا ایسی جگہ سے اللہ تعالی اس کو رسک پہنچائے گا یہ کس کا فائدہ ہے یہ تقوی کا یہ اللہ کا وعدہ ہے میرے بھائیوں اللہ کا وعدہ کبھی جو ہے زندگی آپ اپنی زندگی کو تقوی شعار زندگی بنائیے پھر دیکھیں آپ اپنی زندگی میں کیسے برکت حاصل کرتے ہیں بڑی سے بڑی پریشانی آ جائے بڑی سے بڑی مشکل میں آپ پھنس جائے اللہ تعالیٰ کا آسانی آپ کو اس مشکل سے نکال دیں یہ تقوی کا پوہر ہے تو جو شخص اس کے برائیس کرے گا اس کو پتا ہے کہ جو ہے مجھے اچھی زندگی گزارنا ہے ایمان والی زندگی گزارنا ہے تقوی والی زندگی گزارنا ہے اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے مو موڑ لیتا ہے اللہ تعالیٰ سے جو مو بھیر لیتا ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چلنے سے گرنز کرتا ہے اور دیکھ کر کے اندکہ کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اللہ نے فرمایا جو میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے میرے حکم سے مو موڑ لیتا ہے میرے حکم سے میرے حکم کو نظرانداز کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اس کی زندگی کو جھوٹ کرتوں اس کی زندگی کو تنگیوں میں پھچا دوں گا اس کی زندگی کیا ہو جائے گی بن کا کہتے ہیں تہس رہس ہو جانا اس کی زندگی تباہ و پرپاد ہو جانا وَنَقْشُّوْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ آمَن قیامت کے دن اللہ تعالی اس کو اندھا مکھائے گا جب وہ سوال کرے گا کہ پروردگار میں تو دنیا میں دیکھنے والا تھا لیکن تو مجھے قیامت کے دن کیوں اندھا اٹھایا ہے تو اللہ تعالیٰ فرمایا جیسے دنیا میں دیکھتے ہوئے میرے احکام کو اندھا کر دیا اللہ تعالیٰ اس کو آج حیامت کے دن اندھا کر تو میرے بھائیوں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگی کے ایک ایک لمحہ اللہ کے حکم کے مطابق ہو جائے تو یہ دو عامل کا ذکر بنی کیا تیسر عامل کیا ہے جس سے ہماری زندگی و برکت آتی ہے وہ ہے استغفار استغفار کرنا استغفار کا مطلب کیا ہوتا ہے یعنی اللہ سے آپ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر میرے گناہوں کوugg دیں یا آپ کے لئے دعا کریں یا دعا اللہ مغفر لی پڑھئے یا آپ استغفار نا پڑھئے چلتے پٹے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاتے اگر آپ اس کا عرص کریں گے اس کو پڑھیں گے دل سے پڑھنا ہے اخناس کے ساکھ پڑھنا ہے اللہ سے استغفار کی امید کرتے ہوئے پڑھنا ہے کیا فائدہ ہوگا استغفار کا بہت سارے فائدہ استغفار کے اتنے فائدے ہیں انگرد فائدے ہیں بورا جمعی کا خطوہ جا سکتا ہے استغفار کے فائدے آپ کی زندگی کے ہر پریشانی کا حد استغفار ہے آپ کی زندگی کے ہر مسیبت کا حد استغفار کے اندر ہے آپ کو اولاد نہیں ہو رہی ہے استغفار میں اس کا حل ہے آپ کی کاروبار میں برکت نہیں ہے استغفار میں اس کا حل ہے بہت سارے فوائد ہیں استغفار میں میں ایک مثال اس کی بیان کرتے ہوئے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا اللہ تعالیٰ نے استغفار کے فائدے کا ذکر کرتے ہوئے سنے نوک کے اندر فرمایا اے نبی آپ پہنے دیجئے اپنے فوق کو کہیے ان سے کہیں کہ وہ اپنے رب سے استغفار طلب کریں یا استغفراللہ استغفراللہ کہیں کیا فائدہ ہوگا انہو کان غفارا غفور نہیں غفارا اللہ تبار وہ طلب بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے بے انتحاب معاف کرنے والا ہے ایک فائدہ کیا ہوا اللہ تعالیٰ آپ کی گناہ معاف کریں دوسرا فائدہ کیا ہے صرف گناہ معاف نہیں کرے گا دنیا میں اگر آپ کسی کے اوپر کسی سے معافی طلب کریں گے سوہی کہیں گے وہ زیادہ سے زیادہ کیا کرے گا آپ کو معاف کرنے لیکن رب کا معاملہ ایسا نہیں ہے اللہ معافی کے ساتھ انعام بھی دیتا ہے صرف اللہ معافی کے ساتھ انعام بھی دیتا ہے کیا دیکھا انعام میں اِنَّهُ کَانَ غفارا ایک تو معاف کردے گا دوسرا یُرْسِلِ السَّمَا عَلَيْكُمْ بِدْرَارَ آسمان سے رحمتوں کی برکتوں کی بارش ناظر یُرْسِلِ السَّمَا عَلَيْكُمْ بِدْرَارَ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَبَالِ وَبَنِي تمہارے مال میں بھی زیادتی کرے گا وَيَجْعِلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعِلْ لَكُمْ انحرَا لیے باغات اور نہirوں کا انتظام یہ اللہ تعالیٰ کا بات ہے حسن بسری رکھت اللہ علیہ وسلم سے آتا ہے جب بھی وہ بزرس میں اپنے شاگردوں کو پڑھاتے ہوئے بیٹھتے ہیں قرآن آدیس کی قائل دیتے رہتے ہیں تو کچھ لوگ بستی والے آ کر کے سوال کرتے ہیں اپنے پریشانیاں پیش کرتے ہیں تو ان کا پریشانی کا حال وہ بتاتے ہیں ایک آدمی آیا شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں ایک آدمی آیا اس نے کہا کہ جو بارشیں نہیں ہو رہی ہیں تو انہوں نے کہا استفاد استفاد اللہ دوسرا آدمی آیا اس نے کہا کہ مجھے اولاد نہیں ہو رہی ہے انہوں نے کہا استفاد اللہ پھر دیسرا آدمی آیا اس نے کہا کہ میرے کاروبار میں جو اتباہ برباد ہو چکا ہوں برباد ہو گیا ہو میرا کاروبار چلی ہی رہا ہے تو انہوں نے کہا استفاد اللہ شاگرد بیٹھے جو بھی جو پریشانی لے کے آتا ہے اس کو کہہ رہے استفاد اللہ پڑھو شاگردوں نے سوال کیا کہ استاذ آپ جو ہے ہر پریشانی دے کر کہانے والے کو کہتے ہیں کہ استغفراللہ کو کیا مجھ رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ میرا میری بات نہیں ہے یہ میرا بات نہیں ہے پھر انہوں نے سورے نور کی آیت پڑی پکل تستغفر و ربککم انہو کانا غفارا یو سر سماء علیکم مدرال تو میرے بھائیوں پتہ یہ چلا کہ آپ کی زندگی کے آدھی پریشانیوں کا حل جو ہے استغفان ہے دل سے اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوتے ہوئے آئندہ اس گناہ کو نہ دخلانے کا احد کرتے ہوئے وعدہ کرتے ہوئے اگر آپ استغفان کریں گے چلتے پھڑتے اٹھتے بیٹھتے دکان میں بیٹھیں مکان میں بیٹھیں جہاں کہیں آپ رہے ہیں استغفراللہ 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 پڑھئے یہ میرے تجربے کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں میرے بھائی تجربے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کتنے بڑا غم آپ کی زندگی میں آجائے کتنے بڑا انشال آپ کی زندگی میں آجائے کتنی بڑی مسیمت آپ کی زندگی میں آجائے کتنی بڑی بیوار ہے آپ کی زندگی میں آجائے آپ استغفار элемطات سے کریں یہ میں تجربے کے بات کہہ رہا ہوں تو میرے بھائیوں مستغفار کا بہت زیادہ بہت زیادہ اس کی عنویت ہے اس پر عمل کریں گے یہ تیسرا عمل ہے جس کے کرنے سے ہماری زندگیوں میں برکتے ہوتی ہیں اور ہماری مسیبتیں دور ہوتی ہیں اور چوتا عمل کیا ہے؟ اللہ کا شکر ادھا اللہ کا شکر ہر حال میں چاہے آپ خوش ہو یا نہ ہو ہر حال میں اللہ کا شکر ادھا کریں الحمدللہ علا کل حال ہر تعریف اللہ تعالیٰ کے ہر حال میں ہر قسم کی تعریف اللہ کے لئے ہے جس حال میں بھی میں رہم میں خوش رہو میں غم میں رہو میں کسی بھی صورت میں رہو میں اللہ کا شکر ادھا کرتا میں شکر ادھا کروں اللہ آج ہمارے مسلمانوں کا حال کیا ہے حال زرا سی تقریف ہو جائے اللہ کو گلا کرنا شروع کرتا اللہ کو کونسل شروع کرتا میں ہی ملا تھا کروں laudہ کو تقریف دینے کے لئے میرے اوپرش کا مصیمت آنا تھا میں میرے اوپرش کا بیماریاں آنا تھا میں اللہ تعالیٰ میں مل گیا ہوں میں کوئی تکلیفہ دینے کے ایسی جو ہے بےہودہ باتیں اللہ تعالیٰ کی شان و مستخی کرتے ہیں میرے بھائیوں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں اگر آپ شکر ادا کریں گے اس کا بھی فائدہ اس کا فائدہ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے رب نے یہ اعلان کیا کہ لئن شکر تم لازید انکم تم جدنا شکریہ نہ کرو گے اتنا میں زیادہ دوں گا جتنا شکر ادا کر ہوگے اتنا زیادہ دوں گا اور جتنا کفر کرو گے کفر کا مطلب ہے مایوسی اور جتنا جو ناشکری کرو گے اللہ کی نعمتوں کا انکار کرو گے یہ زبان ہماری نیع مت یہ جسم ہماری نیع مت ہے آپ کا ہاتھوں کا پیروں کا صناعبت ہونا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کتنی نعمتیں آپ کی زندگی میں اندالیں نیتی ہیں ان کا شکر ادا کرتے ہوئے جائیں گے تو آپ پہ زندگی ختم ہو جائے گا زندگی ختم ہو جائے گی اتنے نیا وقت اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی میں دیا فانتا اگر آپ شکر ادا کریں گے اللہ تعالیٰ نے فرمائے اور زیادہ دیں گے وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ اگر تم ناشکر ہی کرو گے اِنَّ عَضَابِلَ شَدِید اللہ کا عذاب بڑا ہی خطرناک ہے بڑا ہی سخت ہے اللہ پتا یہ چلا جو شخص ناشکر ہی کرتا ہے سوائے اس کے پریشانیاں اور بڑھنے کے کم تو نہیں ہو اسی لئے ہمیں انشاء اللہ تعالیٰ کا شکریہ دیں گے بار بار جتنی بھی پریشانیاں اللہ جو بھی کرتا ہے میرے لئے اچھے کے لئے کیا ہو میرے ساتھ جو بھی ہوا ہے شاید اچھے کے لئے ہوا یہ سوچ کر کہ اللہ کا شکریہ دیں گے تو میرے بھائیو یہ چوتہ عمل تھا جس کے کرنے سے ہماری زندگی میں برکت آتی اور زیادتی برکتوں میں ایک زیادتی ہوتی ہے اچھا پانچویں جو چیز ہے جس کے کرنے سے ہماری زندگی برکت آتی وہ ہے انفاق اللہ کے راستے میں خرچ کر آپ اپنی استطاعات کے مطابق اپنی قدر کے مطابق آپ اگر اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے دل سہی اخلاص کے ساتھ کسی کو دکھانے کے لئے نہیں اللہ کے لبی نے فروایا صدقہ کیسے ہونا چاہیے آپ کا سیرہ ہاتھ اگر صدقہ کرنا ہے تو آپ کی نامیں ہاتھ نہیں بتا چاہیے ایسا صدقہ ہونا چاہیے آج ہمارے صدقوں کا حال آپ خود جانتے ہیں چی طریقے سے ہم لوگ چاہتے ہیں کہ لوگ تاریخ کرے کہ ہم اتنا صدقہ کرتے ہیں تو صدقہ کے بھی انفاق جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اس کا بھی یہ فائدہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما انفقت من شئین فہو يخلقو وخیر وعزقین اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کچھ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کا پرٹ کرتے ہیں اس کا ڈبل 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 اللہ کی ذاتیں اوپر ہیں جس طرح چاہے اللہ تعالیٰ اس کو آپ کو واپس لوٹائے گا شرط یہ ہے کہ آپ کو اللہ کی ذات پر وہ یقین ہونا چاہیے اللہ کی ذات پر ہمارا یقین نہیں ہے میرے تو یہ پانچوں عمل ہے جس کے کرنے سے ہمارے مال میں زیادتی ہوتی ہے ہمارے مال میں مرکت آتی ہے اور اسی طریقے سے اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا اللہ کی ذات پر توقع کرنا یہ بہت اہم چیز ہے میرے بھائی ہم میں سے اکثر لوگ کیا کرتے ہیں مال میں گھروں سے نکلنے سے پہلے بھی ڈرنا شروع ہو جاتا ہوں میرا کیا ہوتا کی میرے بچوں کا کیا ہوتا کی میں میرے بچوں کا کیا ہوتا یہ فکر میں انسان جو ہے اللہ کو بھول کر کے آگے بڑھتا ہے میرے بھرنے کے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا میرے بچوں کا کیا ہوگا میرے بھائیوں جو شخص اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے اللہ کی ذات پر توقع کرتا ہے اس کے اولاد پر اس کے بیوی بچوں پر یا اس کے ارمان پر کبھی آنچ آنے اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ ہمارا بھروسہ ہمارا توقع صرف کس کے اوپر ہونا چاہیے اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے کیوں اللہ تعالیٰ میں فرمایا جو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے توقع کرتا ہے اللہ اس کے لئے کافی ہو جاتا ہے یعنی اللہ اس کا دیکھ بھال کرنے والا ہے اللہ اس کی جو نگرانی کرنے والا اس کے مالو دولتی اس کے بی بچ ہوگی تو اس کی فکر کرنا چھوڑتے ہیں اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے ہر معاملے میں کیسا بھروسہ اللہ کی نبی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا اللہ کی نبی فرماتے ہیں کہ لو انکم تتبکلون علا اللہ حق توقڑی جیسے اللہ پر توقڑ کرنا ہے جیسے اللہ پر بھروسہ کرنا ہے ویسا بھروسہ اگر آپ اللہ کی ذات پر کریں گے کیا ہوگا تغدو خیر ویسی طریقے سے تم کو رزق پہنچائے گا جیسے پرندوں کو پہنچائے گا پرندوں کو اللہ تعالی جیسے رزق دیتا ہے ویسے ہی آپ کو بھی رزق دے گا کیسے رزق دیتا ہے پرندوں کو تغدو خیمان سو تروح بطار پرندہ جب صبح میں نکلتا ہے نہ اس کا کوئی جوب ہے نہ اس کی کوئی نوکری ہے نہ کوئی اس کو جوہے آمدنی کا ذریعہ پچھ رہی ہے اس کا بھروسہ کار ہوتا ہے اللہ کی ذات ہوتی ہے خالی پیٹ پرندہ اپنے پچھنے سے نکلتا ہے اپنے بھوسنے سے نکلتا ہے اور جب شام میں لڑتا ہے تو اس کا پیٹ بھی بھرا ہوا رہتا ہے اور اس کے چونچ میں اپنے بچوں کے لئے دانا بھی ہوتا ہے یہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے کا طریقہ ہے ایک پرندہ ہمیں سکھا کر یہ آپ کو اس طریقے کا توقن اس طریقے کا بھروسہ اللہ کی ذات پر کرنا ہے تو یہ پانچوئی اچھتی چیز ہے جس کے کرنے سے آپ کی زندگی میں برکت آئے گی آپ کی زندگی کی پریشانی اقل ہوگی اللہ کی ذات پر صحیح معنوں میں توقن کرنا چاہیے جس سے اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں کے لئے کافی ہو جائے گا اور اسی طریقے سے آخری جو چیز ہے آخری چیز ہے وہ ہے رشتداری اداکت رشتداری نبھانا یہ بہت بڑی چیز ہے میرے بھائیوں رشتداری بہت اہمیت کے حامل ہے یاد رکھیں رشتداری کا مطلب کیا ہے آپ کو میں سمجھاتا ہوں رشتداری نبھانے کا مطلب ہم میں سے بہت سارے لوگ کیا سمجھتے ہیں رشتداری کو نبھانے کا مطلب کیا ہے ہم میں سے اکثر لوگوں کا خیال کا ہے فلاں رشتدار میرے ساتھ اچھا صرف کرے گا تو میں بس کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا فرانہ مجھے دعوات میں بلائے گا میں بھی دعوات میں بلاؤں گا یعنی برابر سرابر انہیں کریں گا تو میں کروں گا انہیں نہیں کریں گا تو میں بھی نہیں کرتا میں ڈبل نہیں کرتا اس کے پر یہ ہمارا معاملہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيْسَ الْغَاصِلُ بِالْمُقَافِ یہ جو برابر سرابر کا جو معاملہ کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ربی نے فرمایا رشتداری کو نبھانے کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا رشتدار تم سے روچ جائے تو تم اس کو منا لے تمہارا رشتدار تم سے خطے تعلق کرے تم اس سے جڑ جاؤ وہ تم کو سلام نہ کرے تم کو اگر بڑھ کے سلام کرو وہ تم کو دعوت نہیں دیتا ہے تم آگر بڑھ کے اس کو دعوت دو یعنی وہ آپ کے خلاف کر رہا ہے اور برا براку اس کا ساتھ مہننے کی تو یہ جوہ رشتداری کو ادا کرتے ہیں ایک صحابی ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں فرما تے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے میری قسمت میں ایسے رشتدار ہیں میرے حسدی میں ایسے رشتدار ہیں میں اپنی چھوٹی چھوٹے خششوں مجھے بھول جاتے ہوں اپنی ہوں سلام کرتا ہوں میرے سلام کا جواب نہیں دیتے میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کروں میرے ساتھ برابر بھرا سلوک کر رہے اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو جیسے کہہ رہے معاملہ اگر ویسا ہی ہے وہ برابر بھرا کر رہے ہیں تم برابر اچھا کر رہے ہو تو یقین مانو اللہ تعالیٰ کا فرشتہ برابر تمہاری مدد میں رنگا ہوا ہے اللہ نے تمہاری مدد کے لئے فرشتہ ہوتا رہا ہے اور وہ فرشتہ برابر تمہاری مدد کر رہے ہیں تمہاری مصیبتوں میں تمہاری پریشانے ہوئے تمہارے ساتھ کھڑا ہوا ہے فرشتہ اور جس دن تم ان کی برائی کا جواب برائی سے دوگے اللہ تعالیٰ اس فرشتہ کو تم سے اٹھائے پتائے چلا کہ رشتہ دار جتنا بھی برائی ہو اس کے ساتھ برابر حسن سلوک کرتے رہنا ہمارا دینی فرض ہے یہاں تک کہ قرآن مجید کے در کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو بات بات پر چھوٹی چھوٹی باتوں پر مرائی جھگڑے کرتے ہیں بہت بھائی سے جدا ہو جاتا ہے بہن بہن سے جدا ہو جاتی ہیں معمولی معمولی زمین کے ٹکڑوں کے لیے ہم آج جو ہے اپنی آخرت کو بربار کرتے ہیں کیا ملے گا آپ کو ایک زمین کے ٹکڑوں کے ذریعے سے کیا خبر میں ایک دو میٹر کا خبر تک آپ کو رسیب نہیں ہوتی ایسے خبر کے لیے آپ جو ہے رشتہ داری کے عظیم محمد کو یہ پھکڑا رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے کیا نہیں کر کے جائیں گے آپ خبر میں یہ سب کام کر کے بھائی سے جدا ہے بہن سے جدا ہے معمولی معمولی باتوں پر ہمارے چھکڑے ہوتے ہیں شادیوں میں گوشتیں ملا ختم رشتہ داری ختم شادیوں میں کھانا نہیں ملا رشتہ داری ختم یہ نہیں دیکھتے کہ میرا بھائی کتنا مجبور تھا میری بہن کتنی مجبور تھی اس کے کیا کا پڑی شائیت ہے یہ نہیں دیکھیں گے بس دیکھیں گے تو کیا اپنا مفاد میرے بھائی پھوشنے وقت ہم ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللذین یلقذون عہد اللہ اللہ تعالیٰ نے جو رشتہ داری بنائی ہے رشتہ داری کا جو عید بنائی ہے جو لوگ اس کو توڑتے ہیں اور دنیا کے لئے فساد پر پاکتے ہیں اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تعالیٰ کی لئے ترسلو عہد اللہ اللہ تعالیٰ ویلتعون مأمر اللہ ایسے لوگوں کے لئے بطرین تھے کہنا کون لوگوں کے لئے جو بات بات پر جو ہے رشتہ داری کو پھولتے ہیں یہاں تک کہ اس سے بڑی پتنے سے بھی اللہ کی دعنت یاد رکھیں کس پر اترتی ہے جس شخص پر اللہ کی دعنت اترتی ہے کائنات کی کوئی چیز اس کے مدد نہیں کرسکتی کائنات کی کوئی چیز اس کا بھلا نہیں کرسکتی یاد رکھیں جس شخص پر اللہ کی دعنت اترتی ہے اللہ نے فرمایا جو لوگ رشتہ داری کو توڑتے ہیں ایسے لوگوں پر اللہ کی لانت ہے اور ایک جگہ خدیث میں اللہ کی علیہ وسلم یہاں تک فرمایا رشتہ داری کو توڑنے والا کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا اس سے بڑی بدنصیبی کی بات اور اس سے بڑی بدنصیبی کی بات تو شخص کے لئے کیا ہو سکتی ہے جس سے یہ کہا کہا کہ تم جنت میں کبھی داخل نہیں ہو سکتا تو میرے بھائیوں یہ اہمیت اور حصیلتیں رشتہ داری کو جوڑنے کی اور یہ نقصان ہے رشتہ داری کو دھوڑنے کا میرے بھائیوں تو بتائیے چہدہ یہ کچھ عامال ہیں اور اور سارے عامال ہیں جس کے کرنے سے ہماری زندگیوں میں برکتیں نازل ہوتی ہیں ہماری گمر میں زیادت ہی ہوتی ہیں اللہ کے لئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا دیکھئے کتنی بڑی رتیز دیتی ہے کتنی بڑی بات اللہ کے لئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے لئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ اس بات کو پسند کرتا ہے جو شخص یہ بات پسند کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں زیادتی فرمائے جو شخص یہ چاہتا ہے جس کے رسک میں زیادتی ہو جس کے رسک میں برکت آئے اور اس کی عمر دراز ہو اس کی عمر میں زیادتی ہو اس کی عمر میں برکت ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے رشدہوں کے ساتھ اچھا سکھ جس سے بڑی بات کیا ہوں سکتی ہو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں برکت آئے آپ کے عمر میں برکت آئے آپ لمبی عمر زندگی گزارے تو آپ کو چاہیئے کہ اپنے معمولی سے معمولی رشتہ دار کے ساتھ اچھا سکتے ہیں اس کی یہ اہمیت اور یہ فضیر ہے تو میرے بھائیوں یہ کچھ باتیں تھی جو آپ لوگوں کے بہت ضروری تھی آج کے معاشرے کے اندر آج کے آلات کے اندر کہ ہر حال میں جو ہے یہ جو چیزیں میں نے بیان کی ہیں آج کے خطبہ جمعہ میں ساتھ آٹھ چیزیں ان پر اپنی زندگی کو منخصر کریں اور ان پر جو عمل کرنے کی کوشش کریں پھر دیکھیں آپ کی زندگیوں میں کیسے برکتیں آتی ہیں کیسے خوشیاں آتی ہیں اللہ تعالیٰ طرح ایسے دعائیں کہ اللہ تعالیٰ تمام کو کہنے سننے سے زیادہ مکتوفی عطا فرمائیں اللہ تعالیٰ تمام کے جائے خلویان کو پوری فرمائیں اللہ تعالیٰ تمام کے جو پریشانیاں ہیں مصیبتیں اللہ تعالیٰ ان کو دور فرمائیں جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفائی کامل آج راتا فرمائیں جو مشکل حالات میں اللہ تعالیٰ ان کی مشکلوں کو دور فرمائیں جو بچیاں بھی آئیں بیٹھیں اللہ تعالیٰ ان کا بہترین انتظام فرمائیں جو روجوان بیکار گھروں میں بیٹھیں اللہ تعالیٰ ان کا ان کے مستقبل کا ان کے مستقبل کا اللہ تعالیٰ انتظام فرمائیں اقول قولي هذا واسطغفر اللہ لي ولكم ولسائر المسریب انکت من کلی دمی واسطغفر